اسلام علیکم میں ہوں باسط نواز اور وہ لوگ جنہیں ایسائی پولیس کے لئے اپلائی کیا تھا اور اس کے بعد ان کے فیزیکل بھی ہو گئے اور فیزیکل پاس بھی ہو گئے تو ان سب کو جو ہے کے پی کے پبلک سوریس کمیشن کی طرف سے بعد میں یہ ایمیل وصول ہوئی ہے جو کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا تھا اس میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آن لائن پروفائل فارمز جو ہے جو کہ ان کی سائٹ کے اوپر دیئے گئے ہیں آپ اس میں سے مکمل کریں اگر اس میں سے کوئی چیز رہ گئی ہے یا آپ نے کوئی چیز صحیح پوٹ نہیں کی تھی تو وہ دوبارہ مانگ رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ وہاں پہ جا کے لاغ ان کرنا ہوگا اور پھر جو ہے آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی انفرمیشن جو ہے وہ پوٹ کرنی ہوگی ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے آپ وہاں پہ جا کے اپنی انفرمیشن پوٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل پہ آپ کے پی پی ایسی کے نام سے ایک جو ان کی پبلک سرس کمیشن والوں کی ویب سائٹ ہے آپ وہ اوپن کریں یہ میرے پاس آلریڈی جو ہے فارم کھلا ہوا تھا میں آپ کو بالکل ہی پیچھے جا کے بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہی ہم نے اپلائی کرنا ہے یا کس طرح سے ہم نے اس کو کھولنا ہے تو اس طرح کی آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے یہ آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہو اس کے بعد آپ نے یہاں پر جا کے آپ نے ہوم میں چلے جانا ہے آئے گا آپ کے پاس اس طرح ہی جب آپ پہلے پہلے اوپن کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا ہی ہوم والا اپشن تو اس میں ایک اپشن آپ کے پاس آن لائن اپلائی کا ہے اس کو آپ نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے پھر یہ آپ کے پاس یہاں پر اپلائی آن لائن کا اپشن ہے آپ نے یہ پریس کر لینا ہے ابھی جیسے ہی آپ نے یہ اوپن کیا تو یہاں پر یہ ایک فارم کھولایا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں جو پہلے پہلے آپشن ہیں یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے already have an account تو ہم سب کا یا وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے اپلائی کیا ہوا تھے اسائی کے لیے تو ان کا ایک اپنا ہی اکاؤنٹ پہلے سے ہی موجود ہوگا تو وہ کیا کریں گے وہ یہاں پر نای سی اپنا پوٹ کریں گے جس طرح میرا یہ نای سی پوٹ ہو گیا اور پاسورڈ ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پاسورڈ کونسا تو جس ٹائم آپ نے اپلائی کیا تھا تب اس دکاندار نے یا اگر آپ نے خود اپلائی کیا تھا تب آپ نے وہاں پر ایک پاسورڈ پوٹ کیا ہوگا اور اگر آپ نے پاسورڈ پوٹ نہیں کیا تو اس کے لیے بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ یہاں پر آپ کا ایک فارگیٹ پاسورڈ کا آپشن ہے آپ یہاں پر جائیں گے اور یہاں پر آپ اپنا نای سی لکھیں گے فار ایکزامپل جس طرح میں آگر یہاں پر اپنا نای سی لکھتا ہوں اور آپ نے یہ جو یہاں پر سینڈ پاسورڈ والا آپشن ہے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ لکھا ہوا آئے گا کہ your password has been sent to وہ email جو آپ نے وہاں پر apply کرتے ہوئے آپ نے جو email وہاں پر put کی تھی تو آپ کا جو password ہے وہ اس email کے اوپر already ابھی پہنچ جائے گا یعنی کہ آپ یہاں پر جب فارگیٹ پاسورڈ میں لکھیں گے تو فوراں ہی جو ہے آپ کا وہ password وہاں پر پہنچ جائے گا اور آپ نے وہاں پر جا کے اپنی email کو open کرنا ہے وہاں پر آپ کے پاس password آیا ہوگا اور یہاں پر آپ نے اس کو کھول کے اور ابھی میں آپ کو یہاں پر password تو نہیں بتا سکتا خیر میں ابھی جیسے ہی اس میں password پوٹ کرتا ہوں پھر میں آپ کو آگے مزید بتاتا ہوں اچھا تو میں نے password پوٹ کر لیا اس کے بعد میں نے یہ sign in کر لیا تو جیسے ہی میں sign in کروں گا تو میری جو ہے وہ profile open ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے نیچے جانا ہے اور یہاں پہ جا کے یہ update profile کا ایک option آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے بس اس میں اس کو open کرنا ہے جیسے ہی آپ update profile کو open کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ اورال ساری کی ساری information آپ کے پاس آ جائے گی اور یہاں پر آپ نے mobile number وہاں پر actually manga یہیں گیا تھا permanent address وغیرہ ٹھیک ہے نا اور نیچے جا کے آپ نے جتنے کچھ بھی information ہوگی آپ اپنی وہ ساری کی ساری آپ put کر لیں گے اور آخر میں جا کے جو ہے آپ نے یہ update profile والا option کو press کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کو press کریں گے تو آپ کی یہ profile جو ہے وہ update ہو جائے گی اس کے علاوہ دوسری number کے اوپر add education کا ایک option ہے اس کو open کر کے دکھاتا ہوں آپ کو تو اس میں جب آپ نے apply کیا تھا اور اس سے اب تک اگر آپ نے کوئی degree وغیرہ حاصل کی ہے تو آپ اس میں وہ mention کر سکتے ہیں اور save پر press کر لیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہاں پر ہے کہ add experience تو آپ experience کو اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ وہ add کرنا چاہتے ہیں آپ نے جب apply کیا تھا اس کے بعد سے کوئی experience آپ نے حاصل کیا تو وہ اس میں ڈال کے اور save کا option آپ press کر لیں گے تو آپ کے وہ experience میں شامل ہو جائے گا اور اس کے بعد add picture کی باری آتی ہے تو picture میں جو ہے آپ نے جانا ہے یہاں پر اور یہاں پر choose file کر کے اور یہ file میں یا at a time آپ کوئی بھی picture لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو ایک condition دی گئی ہے picture کے لیے کہ وہ 300 multiply 300 میں ہو اور 40 kb سے کم اس کی جو ہے وہ اس کی storage جو ہے وہ 40 kb سے کم ہو تو ایسی کوئی آپ نے picture ڈھونی ہے file picture پہ کر کے اور یہاں پہ کوئی file آپ نے choose کر کے اور upload کی option بھی آپ نے press کرنا ہے تو آپ کی وہ picture بھی ہو جائے گی upload اور یہ تھی وہ کچھ basic information جو کہ کافی سارے بھائی میرے پریشان تھے میں خود already پریشان تھا تو میں نے کہا کہ آپ سب کے لیے ایک ویڈیو بنا لو اور آخر میں پھر آپ نے یہ lag out والی button پہ press کر لینا ہے اور آپ کا جو ہے وہ lag out مکمل ہو جائے گا thank you very much دعا میں یاد رکھیے کا اللہ حافظ